بھٹو کی نگری لڑکانہ میں ترہکہتی کاموں کی مد میں کرپشن کا الزام ثابت ہونے پر احتساب عدالت سکر نے حاضر سروس ڈپٹی کمیشنر جاوید جاگرانی سمیت گیار آفسران اور ٹھیکے داروں کو مجرم قرار جیتے ہوئے ساتھ سال سزا کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا بھی سنا دی ہائی پروفائل کیس کی تفیلات کے مطابق سال دوہزار بارہ سے سال دوہزار چودہ کے دوران پیپلز پارٹی کے سیاسی گڑھ لڑکانہ میں ترہکہتی کاموں کے لیے کروڑوں روپے فنڈز جاری گئے گئے مگر نیب کے مطابق جاری کردہ فنڈز میوسپل آفسران نے شہر پرش خرچ کرنے کے بجائے اپنے گھروں پر خرچ کر دیئے جس کی تحقیقات شروع کی گئی ابتدائی تحقیقات میں کرپشن کیے جانے کے شواہد ملنے پر نیب سکھرنے لڑکانہ سے وابستہ موسپل کارپریشن کے ایڈنسٹریٹر اور ٹھیکے داروں پر ریفرنس دائر کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا حراست میں لیے جانے والے تمام افراد نے زمانت حاصل کر لی جبکہ تین ٹھیکے داروں نے پلی بارگن کر کے ایک کروڑ سے زیادہ رقم دے کر اپنی جان چھڑا لی ایک ٹھیکے دار دورانے ٹرائل انتقال کر گیا جبکہ ڈپٹی کمیشنر جاوید جاگران نے سمیت گیارہ افراد پر کیس چلتا رہا سماعت ہوتی رہی اور بالاخر احتساب عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے ہفتے کے روز جاری کرنے کا اعلان کر دیا مقررہ دن پر ریفرنس میں نامزد تمام ملزمان احتساب عدالت سکھر میں پیش ہوئے مختصر سماعت ہوئی اور عدالت نے تمام گواہوں کے بیانات اور شواہد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ریفرنس میں نامزد تمام افراد کو ملزم سے مجرم قرار دے کر سات سات سال سزا اور جرمانہ آیت کرنے کا فیصلہ سنا دیا فیصلہ جاری ہوتے ہی احتساب عدالت سکھر کا دروازہ بند کر دیا گیا زہر اسمال موبائل فونس واپس لے لیے گئے خاطر توازوں کے لیے لائے گئے فروڈس و دیگر ایشیاں بھی واپس لے لی گئیں زمانت پر احزاد افسران اپنی گاڑیوں پر احتساب عدالت آئے اور پولیس موبائل میں سینٹرل جیل سکھر روانہ ہو گئے عدالت کے باہر موجود افراد نے ڈپٹی کمیشنر کمبر شہداد کو جاوید جاگرنی کے صداقت و ایمانداری کے متعلقے جاوید جاگرنی بہترین افسر اور کرپشن سے پاک تھے لڑکانہ میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن کرنے پر ان کا ٹرانسفر بھی کیا گیا سزا پانے والوں میں لڑکانہ میسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر آصف سردار آرائن کو سات سال قید اور نوے لاکھ روپے جرمان آیت کیا گیا غلاب مصطفی حولیو جو کہ لڑکانہ کے میسپل ایڈمنسٹریٹر رہے چکے ہیں ان کو بھی سات سال قید اور دو اشارہ سات ملین کا جرمان آیت کیا گیا زہیر حسینہ بڑو جو کہ لڑکانہ میسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر رہے تھے ان کو بھی سات سال قید اور ایک اشارہ تین ملین کا جرمان آیت کیا گیا جاوید علی جاگرانی جو کہ ایڈمنسٹریٹر تھے ان کو بھی سات سال قید اور سات ملین کا جرمان آیت کیا گیا انہیت اللہ عبدو جو کہ سینئر سب انجنئر سے ان کو بھی سات سال قید اور سولہ ملین روپے کا جرمان آیت کیا گیا قربان علی عبدو پر تقریباً سات سال کی قید اور سولہ ملین روپے جرمانے کا فیصلہ کیا گیا غلام عباس شیخ جو کہ اسٹور پرچیز آفیسر تھے لڑکانہ مسپل کارپریشن میں ان کو بھی سات سال قید اور تقریباً پندرہ ملین کا جرمانہ آیت کیا گیا غلام قدر اہیر اور طفل احمد اہیر کو بھی سات سال کی قید اور جرمانے کا فیصلہ کیا گیا غلام قدر بھٹو اور دیگر پر بھی سات سال اور جرمانے کا فیصلہ کیا گیا سینٹرل جیل منتقلی کے دوران صدا کی اطلاع ملتے ہی تمام افراد اور افسران کے دوست اہباب اور پیرو مرشد ان سے ملاقات کرنے کے لیے احتساب عدالت پہنچ گیا اور انہیں دعائیں دے کر رخصت کیا موسیقی موسیقی